دیش کے ساتھ ساتھ پردیش میں کینسر کے مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی ہے جسے لے کر جانکاروں نے چندہ ظاہر کی ہے دون اسپدال کے ورسٹ کینسر روک وششگہ ڈاکٹر دولت سینگ کا کہنا ہے کہ اتراکھنڈ میں لگاتار کینسر کے مریضوں کی سنکھے میں اضافہ ہو رہا ہے انہوں نے بتایا کہ اس کا ایک کارڈ یہ ہے کہ دور دراج شیطروں میں کینسر کے مریضوں کے لیے سبیدھائی نہیں ہے جس کے کارڈ سے مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جس کے چلتے لوگ اپنے آپ کو نہیں دکھا پاتے انہوں نے کہا کہ دور دراج شیطروں میں کینسر کے علاج کے لیے کیمپ لگائے جائے جس سے بیماری کا پتہ چل سکے انہوں نے بتایا کہ حالی میں دون اسپتال میں اب تک 300 صدق کینسر کے مریض سامنے آئے ہیں وہیں پچھلے ایک سال سے 2000 سے زیادہ مریضوں کو OPD میں دیکھا گیا ہے بتا دیں کہ دون میڈیکل کالیج میں اب تک 480 مریضوں کی کیمو تھیرپی کی گئی ہے جو کہ چنطہ کا بچہ ہے درادون سے افنیش قبطہ کی ریپورٹ یہ لگ بک 340 کینسر کے مریض ریشٹرڈ ہوئے ہیں جس میں ہم نے ٹوٹل OPD میں لگ بک 2000 مریض دیکھے گئے ہیں اور 478-430 لگ بک مریضوں کی ہم نے کیمو تھیرپی کی ہے چونکہ ریموٹ ایریاز میں اگیانتا کا بھاو ہے جاگروکتا کا بھاو ہے سویدھائیں نہیں ہیں تو خاص کا ریموٹ ایریاز درگم چھیتر کے لوگوں کو اس کی عطی آوش شکتا ہے تاکہ جاگروکتا کی اور وہاں کیمپ لگانے کی تاکہ سمیتے ان کو ارلی سٹیج میں پرارمی کا وستامہ ہی ان کو کینسر کا علاج مل سکے